رادران اسلام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ مہینہ جس اندازت امت مسلمہ کے اوپر گزرا ہے کہ جہاں پر تمام مسلمان کرب عزیت اور غم کی حالت میں مبتلا تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی پوری امت مسلمہ ایک پریشانی کے عالم سے روچار تھی تو وہاں پر فروری دو اگار چھے میں فلسطین میں حماس کی کامیابی ان حالات میں امت مسلمہ کے لیے امید کی ایک کرن بن کر اگری کہ حالات کا کیسے بھی ہوں مشکلات کا جیسی بھی ہوں لیکن انشاءاللہ اللہ کا دین اللہ کا نظام اس کائنات کے اوپر غالب ہوگا اور آپ جانتے ہیں کہ انیس سو ستاسی میں قائم ہونے والی حماس نے صرف انیس سال کے اندر یہودیوں کے ظلم کے باوجود اپنی کم طاقت کے باوجود ہتھیار نہ ہونے کے باوجود سیاسی محافظ پر بھی اور عزقری محافظ پر بھی وہ بے مثال ہتا قائم کی کہ جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں ان حالات میں کہ جب توہینہ رسالت کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر احتجاج جاری تھا دوسری جانب فلسطین میں حماس کی کامیابی ہوئی تو اسلامی جمعیر طلبہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم حماس کی کامیابی کو بھرپور انداز سے پاکستان کے اندر منائیں گے صرفاقی دار الحکومت اسلام آباد کے چپے چپے میں جائیں گے اور وہاں کے لوگوں کو یہ بات بتائیں گے کہ کس انداز سے حماس کے کارکنان میں کس انداز سے فلسطین کے اندر تحریک اسلامی کے کارکنان میں جدو جہد کی اور وہ وہاں پر جیتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ اس تحریک کے کچھ عرصے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا اور گزشتہ ہفتے کو ہفتہ فلسطین کے عنوان سے اسلام آباد کے اندر منائیا ہفتہ فلسطین میں اسلامی جمعیر طلبہ کے کارکنان میں اسلام آباد کے گھر گھر میں جا کر اسلامی جمعیر طلبہ کے کارکنان میں مساجد کے اندر جا کر اور مختلف جگہوں پر کارنم میٹنگز کر کے تمام اسلام آباد کے عوام کے سامنے یہ بات رکھی کہ یہ فلسطین کا پیغام آپ کو اس پر دینے آئے ہیں کہ آج پاکستان کے بھی یہ حالات ہیں آج امت مسلمہ کے بھی یہ حالات ہیں ان حالات کے اندر ہم لوگوں کو کس طرح کام کرنا ہے ہمارے سامنے کون سلاحے عمل ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں لے کر ہم اسلام آباد کے عوام کے پاس گئے اور اس مقصد کے لیے ہم اپنے دائرہ کارک سے باہر نکلیں نہ صرف کالیجز کے اندر گئے نہ صرف تعلیمی داروں کے اندر گئے نہ صرف جبوں پہ رہائشی طلبہ سے رابطہ کیا بلکہ عوام الناس تک پہنچے اور اس مقصد کے لیے اسلامی جمعی طلبہ کے کارکنان نے دن رات ایک کیا ہینڈل تخصیم کیے تشیر کی مفتد کے باہر تقریر کی تعلیمی داروں میں جاتے تقریر کی اس مقصد کے لیے خصوصی برورامات رکھے اور آپ اسلامی جمعی طلبہ کے کارکنان کی لہنت کے نفیجے میں شیخ احمد یاسین شہید کانفرنس منطب کی جا رہی ہے اس کانفرنس میں ہم نے کوشش کی کہ جمعیت کے ساتھ ساتھ اس میں تمام خائدین تحریک کو بھی شریک کروایا جائے اور وہ ان حضات میں آپ کے سامنے وہ موقع پیش کریں جو تحریک اسلامی کا موقع ہے ان حضات میں پاکستان کے ایک شہری کی کیا ذمہ داری ہے تحریک اسلامی کے کارکن کی کیا ذمہ داری ہے اب ہمارے سامنے ایک منظر آ چکا ہے کہ ملتین میں شدید مشکلات کے باوجود وہاں پر حماس کی حکومت قائم ہو چکی ہے تو پاکستان کے اندر تحریک اسلامی کی سندات سے اپنا لاحی عمل پیش کر کے کارکنان کو آئندہ بدلتے ہوئے حالات میں لیا لاحی عمل پیش کریں غیرین حفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اور یہ دعا کروں گا جمعی طلبہ اپنے مقصد میں جس سندات سے چل رہی ہے تو اس کو آگے کی جانب لے چل یارب العالمین ان حالات میں اسلامی جمع طلبہ کو کمان کارکنان